لاہور میں سیاسی میدان سج گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جیلیاں انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگز امیدواروں کی دور ٹو دور انتخابی مہم میں تیزی ووٹر اور سپورٹرز بھی پرجوش نون نیک پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں ووٹرز کو منچور سے آگاہ کرنے لگی ووٹرز کے لیے خصوصی خوابوں کا بھی احتمال اینڈ ایک سو بائیس اور بی پی ایک سو پچپن مسلم ریگ نون کی انتخابی مہم جاری گوہاوہ گاؤں میں مسلم ریگ نون کا جلسہ خواجہ سادر فریقہ پورت پاک استقبال کارکنان کی بڑی تعداد جلسے میں شریک لیگی قیادت کے حق میں نارے لگائے پاکستان مسلم ریگ نون کا ٹاؤنچی بلوک اے ون میں جلسہ جلسے میں محمد یوسف ڈاکٹر حسین شہزار چہدری بشارت بھی شریک ہوئے ہلکہ اینڈ ایک سو پچیس اور بی پی ایک سو پینسٹھ میں سیاسی سرگرمیاں اوروچ پر آرائیاں پنڈ ڈرائیوینڈ میں مسلم ریگ نون کا انتخابی جلسہ امیدوار قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر امیدوار صوبائی اسمبلی شہزار نظیر سندو کی شرکت جلسے کا انقاد حاجی حنیف خان مبارک علی خان رانہ اسلم سلمان کی جانب سے کیا گیا مہاجر آباد امیدوار پی پی ایک سو بہتر رانہ مشہود احمد خان کی یونین کاؤنسل اناسی آمد علاقہ مکینوں دکانداروں بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات ہے رانہ مشہود احمد خان نے مسلم ریگ نون کے انتخابی دفاتر کا افتتاب بھی کیا اہل علاقہ نے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا اور نعرے بھی لگائے پی پی ایک سو چول میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری امیدوار سفیان خالد گھرکی ووٹرز اور سپورٹرز سے ملاقات کرتے رہے سفیان گھرکی نے رانی پنڈ ہربنسپورا اور رامپورا میں کارنر میٹنگ کی شروعکار نے سفیان خالد گھرکی کی حمایت کا اعلان کیا ادھر پی پی ایک سو چون سٹھ میں آسیف بھٹی کی کارنر میٹنگ امیدوار غلام مصطفی جات کی خصوصی شرکت آسیف بھٹی نمبردار نے غلام مصطفی جات کی حمایت کا اعلان کیا تحریک لبیک پاکستان یوسی تینٹالیس کے دفتر پر نون لیگی کارکنان کا حملہ تحریک لبیک کے امیدوار پی پی ایک سو چالیس اکرم ریزوی سمیت آتھ افراد زخمی فائرنگ نون لیگی کارکن سعید نے کی ٹی ایل پی کے کارکنان کا اجزام ملزم سعید موقع سے فراد پولیس نے اکرم ریزوی کی موضیت میں مقدمہ درج کر لیا مقدمہ دہشتگردی اقدام قتل سمیت سنگین دفعات کے تحت درج کیا کیا ہے سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین بچے جان حق پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ بچے جان کی بازی ہار گئے لاہور میں مزید ایک سو ستہتر بچوں میں نمونیا کی تسلیق شہر کے مارڈر بازاروں کے باہر سے تجابزاد کا تحال خاتمہ نہ کیا جا سکا بہدر کالونی مارڈر بازار کے گرد و نواح میں تجابزاد کی بھرمار شہریوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا کالونی میں تجابزاد کے باعث گنگی کے بھی ڈیر بڑھنے لگے ہیں کچھا جے روڈ، میاں چوک کی، متوادد سڑکیں، ٹوٹ پوٹ کا شکار، ناہم بار راستے کے باعث راہگیروں کو مشکلات، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، علاقہ مکینوں کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کم عمر اور بغیر لائسنس جرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا حکم کم عمر جرائیورز پر مقدمے کے بجائے گاڑی موٹسائیکل کو تھانے بند کر دیا جائے گا بند کی جانے والی گاڑیاں سپرداری کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا بغیر لائسنس گاڑی موٹسائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا بھوکر نیاز بیک کے قریب تیز رفتار گاڑی نہر میں گر گئی کار میں دو نوجوان سوار تھے، ایک نوجوان جامحق دوسرا شدید زخمی ہو گیا جامحق نوجوان کی شناکت مصطفیٰ کے نام سے ہوئی کار آور سپیٹ کے باعث نہر میں گری جسے فیصل نامی نوجوان چلا رہا تھا پاکستان اور کینیڈا کا مذہبی سیاحت اور تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کا اصولی فیصلہ پنجاب حکومت کے تین رکنی وزارتی وفت کی ٹورنٹو میں سکھ کمیونیٹی سے ملاقات سکھ کمیونیٹی کا ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں فائیب سٹار ہوجل بنانے پر اتفاق وفت نے وزیرعالہ موسنقی کا نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا سبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے دن رات دورے سبائی وزیر ہاؤسنگ کا بند روڈ پیکج برن اور ٹو کا تفصیلی دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا جاری ترکیاتی کاموں کے بارے سبائی وزیر کو بریفنگ دی گئے آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر کے پولیس کے مختلف دفاتر اور تھانوں کے دورے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا جلد مکمل کرنے کے لیے احکامات آئی جی نے تھانا شفیق آباد اور سٹی پیو آفیس شفیق آباد کا معاینہ کیا ڈی آئی ڈی آپریشنز کے دفتر کی زیر تعمیر امارت کا جائزہ لیا تھانا گلبنگ تھانا اچھرا ڈی ایس پی سی آئی اچھرا کی امارتوں کا بھی معاینہ کیا دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے اہلکاروں کی ہیلتھ ویلفر کے لیے دمان جاری اہلکاروں کے تیوی اخراجات کے لیے مزید سترہ لاکھ روپے کی منظوری کانسٹیبل آصف کو تیوی اخراجات کے لیے ایک لاکھ مل گئے سکلین نواز کو پانچ ارشد حسین کو بھی پانچ لاکھ کی امداد رکم دے لی گئی ہے سوئی نارڈرن گیس کمٹی میں پندرہ ابسران کی جنرل منیجر کے عہدے پر ترقی بور اف ڈائریکٹرز کی منظوری سے نوٹفکیشن جاری جنرل منیجر لاہور ویسٹ ازر رشید شیخ جنرل منیجر لاہور ایسٹ بلال اسکر کی ترقی جنرل منیجر فیصلہ بار ریجن راشد عرائد کو بھی جی ایم کے عہدے پر ترقی دے دی گئے شجاہ روڈ کلفٹن کارلونی میں ایساق گجر کی جانب سے اہل علاقہ کے عزاز میں ناشتہ امیدوار اینک سو اٹھائیس لیاقت بلوچ امیدوار پی پی ایک سو نہتر احمد سلمان بلوچ کی شرکت احمد اومیر استیار گجر اویس کھوکر موسا سمیت اہل علاقہ کی قصیر تعداد میں شرکت کی ویلنشیا کی 26 سالانہ جنرل میٹنگ کا انقاد ڈسٹرک ریجسٹار کوپریٹیو نے میٹنگ کا انقاد کیا صدر ویلنشیا خواجہ فرکان اور سیکریٹی فقر اسلام بٹ نے صدارت کی منیجنگ کمیٹی کی جانب سے دوزار چوبیس کا ایجنڈا پیش کیا گیا میمبران کی قصیر تعداد نے ایجنڈے کی منظوری تھی ویلنشیا کی 26 سالانہ الہمراہ ہال میں جیم لینڈ انٹرنیشنل سکول کی سالانہ تقریبے تقسیم انعامات قاسم علی شاہ نے بطورے مہمانی خصوصی شرکت کی ڈائریکٹر شیخ مقبول ایم ڈی حافظ محمد اشرف کی بھی شرکت خیزر حیات گوندل مضمل صدیقی رانہ امجد علی کی شرکت پوزیشن ہولڈرز طلبات کو انعامات شیلڈز اور گولڈ میڈل سے نواز آگیا ایکسپو میں تین روزہ پریمئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ دوزار چوبیس کا اختتامی روز تین روزہ فیوچر فیسٹ میں انویشن ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد منسٹر راف آئی ٹی گلگف ملتستان سریعہ زمان کی خصوصی شرکت ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی